موسیقی اسلام علیکم ایون ٹی وی کے علاقہ خبروں کے ساتھ میں ہوں جہانگیر یوسف اور میں ہوں ایرم چودری علاقہ خبروں میں سب سے پہلے خبر شامل کرنے کے چنیوٹ سے جہان محرم الحرام کے پیش نظر سیکیورٹی کے صورتحال اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ڈپٹی کمیشنر سید مسعود نمان ڈی پیو بلال زفر اور آرمی افسران کی زیر قیادت پولیس فلیک مارچ کیا گیا مارچ میں پاک فوش پولیس ایلیٹ فورس ریسکیو وان وان ٹو ٹو کے دستوں نے شرکت کی اور ابھی دوسری جانب خبر شامل کریں گے جلال پور سے جہاں مزدوری کے دوران تین مزدور رکھوئے میں جھاکرے ایک مزدور جانب خبر جبکہ دو زخمی ہو گئے زرائے کے مطابق ریسکیو اہل کاران نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ابتدایتی بھی امداد دیتے ہوئے اسپتال منتقل کیا گیا تاہم جانب خبر کونے والے مزدور کی عمر چودہ سال بتائی جاتی ہے سبے میں گزشتہ راست قوم شہرہ ٹول پلازہ کے نزدیک فائرنگ کا واقعہ پیش آیا فائرنگ کے دوران گاڑی میں سوار ایک شخص جاہبہ جبکہ چار افراد زخمی ہو گئے زخمیوں میں ایک خاتون اور بچہ بھی شامل ہیں زرائے کے مطابق واقعہ پرانی دشمنی کی بینا پر پیش آیا زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں دو افراد کی حالت تشویش ناگ بتائی جا رہی ہے لارکانہ جیل میں قیدیوں نے پولیس اہلکاروں کو گرخوال بنا لیا قیدیوں نے اہلکاران کو گرخمال بنا کر اپنے مطالبات پیش کی ہے اس موقع پر قیدیوں نے کہا کہ جیل کے نئے سوپریڈینٹن جب سے آئے ہیں قیدیوں پر تشدد کے واقعات بڑھ گئے ہیں تشدد کے دوران متاثد قیدی بے ہوش ہوئے قیدیوں نے منپسط افسران کو جیل میں ڈیوٹی پر معمور کرنے کی فرمائش بھی کی جبکہ دوسری جانب جرگمال پولیس اہلکاران نے ہاتھ میں کلام پاک اٹھا کر حکومت سے مدد کی اپیل کی جہلم سے خبر ہے جہاں پولیس کے منشات فروش ہوا ناجائز اسلحہ لکھنے والے افراد کے خلاف کارروائیات شاری تھانہ جلال پور نے ناجائز اسلحہ رکھنے والے دو افراد دھر لیے اسلحہ برامد کر کے مقدمہ درش کر دیا گیا ہے دوسری جانب تھانہ چوٹالہ پولیس نے منشات فروش گریفتار کر کے بھاری مقدار میں شراب برامد کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے کوٹلی ستیاں میں حضرت سائی علی محمد سرکار رابعوانی رحمت اللہ لئی کا تین تیسفہ سالانہ ارز دربار عالیہ در نویہ میں منقض ہو اور کی صدارت صاحب زادہ سائی غزنفر علی نے کہے جبکہ ارز نے علاقے کی اہم شخصیات سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی مزید احوال جانے کے کوٹلی ستیاں سے نمائندہ ایون ٹی وی نوید ستی سے جی نوید بتائیے گا حضرت سائی علی محمد سرکار بیابانی رحمت اللہ لئی کا تین تیسفہ سالانہ ارز مبارک دربار عالیہ در نویہ میں زیر صدارت صاحب زادہ غزنفر علی سرکار انعقاد پذیر ہوا جس میں کرنل اجاز محبوب ستیر ڈی جی پین ای نے خصوصی شرکت کی جبکہ دیگر مہمانے گرامی میں صدر پریس کلاب کوٹلی ستیاں نوید ستی سغیر ستی ڈیولپنٹ ہیڈ ایم سی کوٹلی ستیاں و دیگر نے بھی شرکت کی آپ کا وصال مبارک 18 مارچ 1988 میں ہوا اور آپ کا عرص مبارک ہر سال دو مرتبہ انتہی اقیدت و اعترام کے ساتھ منایا جاتا ہے نوید ستی ہمیں اپ ڈیٹس کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا شکر پورا سے قبر ہے ڈکیتیوں کے وارتاتیں بڑھنے لگی تھانا بیڈوین کے حدود میں ڈاکون گھر میں زبردستی داقل ہو کر اہل خانہ کو یرگمال بنا لیا حصلہ ہے کہ نوک پر گھر سے دس لاکھ کا سونا قیمتی موبائل فان اور دیگر اشیاء لوٹ کر فرار ہو گئے مضاحمت پر اہل خانہ پر تشدد بھی کیا اور ابھی رو کریں گے کنکورٹ کا جہاں محرم الحرام میں سیکیورٹی وزید سخت امنوان کی فضا کو قائم رکھنے کے لئے پولیس اور رینجز کا مشترکہ فلیک مارچ مارچ مختلف شہرہوں سے ہوتا ہوا غوظ پور شہر پر اختتام پذیر ہوا اس موقع پر مختلف وقامات اور امام بارگاہوں کی سیکیورٹی کا بھی جائزہ لیا گیا قاضی احمد بن عواب شاہ سیشن کورٹ کے باہر سے گرفتار ہونے والے جمند تاری کے اہل خانہ کا احتجاج مظاہرین نے احتجاج کرتے ہوئے کہنو سراب سڑک بند کرتی مظاہرین کی جانب سے پولیس کی خلاف شدید دارے بازی کی گئی مظاہرین نے آلہ حکام سے مطالبہ کیا کہ زرداری قبیلے کے واصل افراد کی ملی بھگت سے پولیس نے جمن زرداری کو اخواہ کیا جمن زرداری کو رہا کروائے جائے اور ذمہ داران کی خلاف کارروائی عمل میں لائے جائے کورٹ میں ہی ہوکے ساتھ سا انہیں جیوہ سا دین جلاتیا روز چوکری سا پی کریں پار بھی رو کریں گے بینظیر آباد کا جہاں بیڈین میڈیکل کے طالب علم کے بہیمانہ قتل کا ڈی آ جی شہید بینظیر آباد نے نوٹس لے دیا ہے ڈی آ جی ارفان علی بلوش نے کہا کہ حسنین آرائی کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے انویسٹیکشن ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے جلد قاتلوں کو گرفتار کر لیا جائے گا خصوصہ خبر شامل کریں گے چھانگا مانگا جنگل میں پلانٹ فور پاکستان ڈے بھرپور طریقے سے منایا گیا سبائی وزیر تامرات و مواصلات سردار آصف نقی نے طلبہ کے ساتھ گیارہ ہزار سے زائد پوتے لگائے سبائی وزیر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ وزیر آزم کے ویشن کے مطابق شجرکاری وہیں ماحول کی آلودگی سے پاک کرنے میں مددکار ثابت ہوگی چھانگا مانگا جنگل ہمارا تاریخی ورسہ ہے شہداد پور میں محرم الحرام کی مجالس کا سلسلہ دوسرے روز پرام طریقے سے اختتام وزیر ہوا مرکزی امام بارگاہ حسینی میں کراچی کی مہمان خطیب مولانا سید مرتضی عباس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام میں عمل کیلئے عقیدے کا درست ہونا شرط اول ہے اگر عقیدے درست نہ ہو تو عمل زائع ہو جاتے ہیں مزید چھانے کے شہداد پور میں نمائندہ ایون ٹی وی سید قربان جانی شاہ سے جی قربان آگاہ کیجئے گا جی آج دو مورم پر بھی شہداد پور کی چاروں امام بارگاہوں میں مجالس ازاداری و نیاز کا سلسلہ جاری رہا شہداد پور کی مرکزی امام بارگاہ حسینی امام بارگاہ علی المرتضی میں مجالس سے خطاب کرتے ہوئے کراچی کے مہمان خطیب مولانا سید مرتضی عباس عبدی نے خطاب کر کے کہا کہ اسلام میں عمل کے لئے عقیدے کا درست ہونا شرط ہے اگر عقیدہ درست نہ ہو تو عمل ضائع ہو جاتے ہیں کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اس لئے اگر آپ کا عقیدہ درست نہ رہا تو روز قیامت آپ کے نئے کامال آپ کے موہ پر مار دیے جائیں گے مجالس کے موقع پر شہداد پور پولیس کی جانب سے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے جی قربان علیشہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اتر پاک پتن کے علاقے بھونگا حیات میں شام ازادی کی تکیاریوں میں تیزی اسٹرالز پر سبز اور سفید رنگ کے لباس کانوں کے جھمکے اور بیجز کی خرید و فروغ کا سلسلہ چاری سبز علی پرشم اور جھنڈیوں نے شہر میں رونقے بکھیر دی ہیں مزید بتائیں گے بھونگا حیات میں ہماری نمائند ہے احسن اقبال افریدی سے احسن بتائیے گا تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں صرف دو دن باقی ہیں جی بالکل ملک بر کی طرح پاک پتن شریف بھونگا حیات میں بھی یوم ازادی کے موقع پر جگہ جگہ لگائے گے جھنیاں اور بیجز کے سٹالز پر خریدداروں کا رشت لگا ہوا ہے بچے بڑے جوان سٹالز سے بیجز سبز جھنیاں پرچم اور شیلز کی خریدداری میں مصروف ہیں وطن سے بربور محبت کے اظہار کے لیے ملی نگموں کی گونج بھی سنائی دے رہی ہے عوام نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ملک پاکستان بڑی قربانیاں دینے کے بعد ہمیں ملا ہے اور ہم یوم ازادی پورے جذبے کے ساتھ مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری افاظت کروں میں ایسے یہ ایک جان کیا ہزار ہوں تو ہزار تجھ پر نسار کر دوں کیمروینٹ ٹیم کے ساتھ ایسن اقبال فریدی اے ون ٹی وی پاک پتن شریف بھونگا حیات بہت شکریہ ایسن اپ ڈیٹ کر رہے تھے کامورکی میں جیوڈیشل کمپلیکس کے حدود میں پولیس نے اسلحہ لے کر جانے والے دو کار سواروں کو دھر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے جدید اسلحہ برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا مقدمے میں سہولتکار وکلہ کو بھی نامزد کیا گیا ابو سعید خان سے خبر ہے پینے کے ساتھ پانی کی فراہمی کے لیے وارٹر پلانٹ کا سنگے بنیاد تو رکھ دیا گیا مگر وارٹر پلانٹ کی جگہ کو تالے لگے ہوئے ہیں انتظامیہ کی ادم توجہی کے باعث عرصہ دراز سے پہلے شروع ہونے والا وارٹر پلانٹ حال لا فعل نہ بنایا جا سکا ریپورٹ کر رہے ہیں قبض سعید خان سے غلام شبیر خوصو قبض سعید خان کے نواہی علاقے پل ستہ نوے ہزار پر جیسے کہ آپ میرے اکب میں دیکھ رہے ہیں یہ وارٹر پلانٹ ہے جس کا بنیاد دوہزار تیرہ کو رکھا گیا تھا پیپلس پارٹی کی حکومت میں نے صاف پانی اور میٹھا پانی فرام کرنے کے لئے سندھ کا ایک پروگرام بنایا تھا یہ اس کا حصہ ہے جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس علاقے میں پانی کا بہت شدید پرابلم ہے پریشانی ہے یہاں پر علاقے کے لوگوں کو پانی پینے کے لئے صاف نہیں ہے کہ اس کا بنیاد تو رکھا گیا ہے لیکن یہ بیلاب ہے اس کو خدا راپ اس کا بنیاد رکھے تاکہ اس لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچ سکے پارا بھی رو کریں گے شیرگڑ کے علاقے حجروں کا جہاں سرکاری اسپتال میں حادثے کا شگار زخمی نوجوان ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے جان بھاک ہو گیا پرستہ کا شدید احتجاج اسپتال میں توڑ پورڑ ہویلی روڈ کو بلوک کر دیا پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئے مزید جانتے ہیں ڈسٹرک رپورٹر اکارا غلام دستگیر کی اس رپورٹ میں عجیب الکل شیرگڑ کے نواہی علاقہ حجرہ شاہ مقیم کے سرکاری ہسپتال میں شیرگڑ روڈ پر حادثہ کا شکار ہونے والے شدید زخمی نوجوان کو ابتدائی طبیعی امداد کیلئے لائے گیا جہاں ڈیوٹری ٹائم ختم ہونے پر ڈاکٹر صداقت نے چیک کرنے سے انکار کر دیا شیفٹ تبدیل ہونے کے بعد زخمی مریض کو تاخیر سے چیک کیا گیا جس پر وہ جامبر نہ ہو سکا اور چل بسا ہلاک ہونے والا شخص ٹریس ڈی شیرگڑ کا رہائشی تھا مشتعل ورسا نے ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت سے نوجوان کی ہلاکت پر شدید احتجاج کرتے ہوئے ہسپتال میں توڑ پھوڑ کی اویلی روڈ بلاک کر دیا ہسپتال انتظامیہ مخالف سخت نارے بازی کی واقعہ کی تلا پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور مظاہرین کو پور آمن طور پر منتشر کر دیا دوسری جانب مظاہرین نے احتجاج کرتے ہوئے وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا اپنے مطالبات حق میں سخی سربر روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مزید بات کریں گے ایونٹ ٹی وی کے نمائندے میر آرنگزیب سے میر آرنگزیب بتائیے گا کیا مطالبات ہیں مظاہرین کے شط میں بحال کیا جائے جی بہت شکریہ امیر آرنگزیب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے پنجاب کرو کریں گے جہاں پنجاب بھر میں کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کا اعلان ہوتے ہی راول پنڈی میں بھی امیدواروں کی دفاتر میں گہما گہمی شروع ہو گئی ہے انتخابات میں اس طرح لینے والے امیدواران کی انتخابی مہمکہ سلسلہ شروع مزید بتائیں کے راول پنڈی سے بشیر ملک جی بشیر آگاہ کیجئے گا جی بلکہ اگر بات کی جائے پورے پنجاب میں اس وقت کنٹونمنٹ بورڈ کے امیدواروں کے الیکشن کے جو ہے اس حوالے سے زور و شور ہے اس وقت جو ہے راول پنڈی میں بھی اگر بات کی جائے کنٹونمنٹ بورڈ کے اس وقت انتخابات کے لیے امیدوار میدان میں ہے اس وقت سلمان خان سلمان حیدر شاہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو موسیمریک نون کی طرف سے ٹکل ملے آئے اس وقت سے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی میں سب سے پہلے تو اپنی جنسی یاں کی عادت ہے لوکل جناب ملک عبرار صاحب اور ملک افتخار صاحب جنہوں نے میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا اور ایک ادنا ورکر کو اس کی پارٹی خدمات کے سلے میں اور اس کی پارٹی سے وفاداری کے سلے میں ٹکٹ دیا جنسی لوگوں کی افوائیں تھیں کہ پارٹیاں ٹکٹ دیتی ہیں اور پیسے لیتی ہیں اور زور والے بندوں کو ٹکٹ دیے جاتے ہیں اور پیسے والے لوگوں کو ٹکٹ دیے جاتے ہیں اس کی انہوں نے نفی کی ہے کہ مسلم لیگ نون جب بھی ٹکٹ دیتی ہے وفاداری کی بنیاد پہ دیتی ہے پارٹی سے وبستگی کی بنیاد پہ دیتی ہے تو اس لحاظ سے میں شکر گزاروں جناب ملک عبرار صاحب کا اور افتخار صاحب کا بشیر مالکہ میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا خبر شامل کریں گے احمد پر شرکیہ سے جہاں کسان تنظیموں کا چیمین جی آئی کسان جام حضور بکش لارکی زیرستدار وزیراعظم پاکستان عمران خان کے دورے بہاولپور کے موقع پر حقیقی نمائندہ تنظیموں کو نظر انداز کرنے پر شدید احتجاج کیا گیا مظاہری نے کہا کہ کنونشن میں صرف ایک حکومتی تنظیم کے افراد کو مدو کر کے کسانوں کی جائز مطالبات اور نمائندہ کی کا حق ادا نہیں کیا گیا اور حکومت میں تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف اور صرف حکومتی کے سام تنظیم کو مدو کر کے اپنے آپ کو حقیقی تنظیموں کی نظر میں متنازع بنا دیا ہے اس کے ساتھ یہ لاکہ خبروں سے فیل وقت اتنا ہے کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے آپ وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk اس کے علاوہ ہمیں facebook, twitter, instagram اور youtube پر بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے www.a1tv